بسم اللہ صحیح سارے دوستاں بھی راماکوں السلام علیکم امید کریں سارے خیر خیریت نالو سو دوستو آج دا وی لاغ شروع کریں دے پہاں ٹائم تھین دا پہ بارہاں وجدے چرونجا منٹ ایک وجدہ پہ دوپا رہاں دا اور مائے جہرائی ٹائم بدہ نہر تے ٹھوکر دے کول گیا ہم آمنا کو چھوڑا نوندی نانی اممہ دے گھر اور ہون جہرائے مائے ویندہ پہاں باپسی گھر راستے چون حمزہ دے گھر چکر لامنے حمزہ جہرائے ہوتا گیا ہے سرگوڈا اور اتھا انہوں نے دے کزن دی کوئی شادی ہے تو انہوں نے بھراائی تھے ہیں باقی جہرائے ہو سرگوڈا نکل گئے اور آج کو آپ کو پتہ ہے چھٹی ہے بلکہ لاہوریاں دیا تھے لگن موجہ ہون جہرائے ترائے ڈیوہارا چھٹی ہے جی اندہ کریڈٹ ویندے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو نہیں بلکہ اے روڈ تے جہرائے اتنا زیادہ گڑیاں چل دے ہیں پہنا اندہ کو کریڈٹ ویندے کیوں جو لاہور ایچ آلودگی بڑی زیادہ ہے اور اے بڑی خطرناک گالے اور این ٹائم جہرائے نا وہ سموک دی جاتو جہرائے نا لاہور ایچ گورنمنٹ نے اعلان کی تے کہ سکولز اور پرائیویٹ آفیسز جہرائے نا وہ جمعہ ہفتہ اتوار ترائے دین جہرائے باندھ رہا سن تے ہون جہرائے سادہ دفترے او کل بھی باندھا جمعہ نمہار بھی ایسا خیر کالتا ہاسپیٹل سارا دین گزر گئے ویسے بھی دفتر نا مجھنا ہا لیکن ہون میں دفتر جہرائے باندھا اور آج بھی باندھے کال بھی باندھوں سے اور اے پندھرہ جنواری تا کیا شیڈول سلسے جہرائے گورنمنٹ نے اعلان کی تے تے ہون جہرائے اساں ویندے پہ جناب حمزہ دے گھر اتھو وال دوبارہ ایک دفعہ گھر واندھے یا پہلے ہاسپیٹل ویسا چاچو کو الواندھے چکر لیندے بہترین قسم دا اپریٹ تھی گئے اور بڑا زبردست قسم دا جہرہ سارا معاملہ اللہ پاک نے کروا دیتے دوستو میں اتھاں پہنچ گیاں حمزہ دے گھر لیکن جہرائے اتھاں کوئی بھی کہنی ہونے گال تھے لیکن جہرائے ہوتاں سرگودہ ہیں اور اتھاں کوئی بھی کہنی جہرائے ہونے واپسی اتھو نکل دیاں وال گھر واندھے گھر واندھے کپڑے وغیرے ایک دفعہ جاتاں شاید ہونے بدلا گنوں یا وارتھوں سدھا پہلے بلکہ ہوسپیٹل نکل دیاں چاچو دے کولوں ملتے وال جہرائے گھر واندھے گھر جی کیا کر رہا ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے کیا کر رہی ہے اس سے کیا کرنا میرے بیٹے نے بات اس کی کیلئے اس سے بتاؤ نا کیا کرنا ہے یہ ہے میں پانچی سے یہ کیلئے مہنچہ بولو نا سمجھ ہی نہیں ہہ رہی میں پانچی سے یہ کیلئے کیا لکھ رہی ہے میری بیٹی یہ چی کچی میرے بیٹے نے انہیں کر لیا یہ کب کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کب ابھی ابھی ہاں اوکی پھر میرے بیٹے نے چٹنگ کروائی ہے کان سے کروائی ہے چٹنگ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے کونسی گاڑی میں بیٹھ کے ریڈ کلر کی گاڑی میں مزہ آیا تھا اور ادھر کیا تھا ادھر توائیز توائیز تھے پھر میرے بیٹے کو بھی توائی ملا تھا نہیں کیوں وہ تو انکل کے پاس تھی پھر آپ نے انکل کو کہا نہیں مجھے بھی توائیز دے دیں نہیں کیسے انکل نے پنایا آپ کو ٹاپس میری بیٹی روئی نہیں ٹاپس تو دکھاؤ کس نے لے کے دیں ہیں ٹاپس شاوش میرا بیٹا جی دوستو میں گھار آگیا ہم گھار آتے باس ہی تھی میں بیلا بیٹھا رہے گیا اور ہونڈ جے رہے نمائے نکلے ہیں تصور بھائی نالیں گھر دے نیڑے یاسا ہے بڑا زبردست تھا گراونڈ ہے اتھا مہندے پہ ہیں اور اتھا مانتے جے رہے نا ہے تو اکو مارشل آرٹ دانا زرہ کرتب دکھیں دن تصور بھائی کیوں ایسا ہی ہے کیا کیا دکھائیں گے اس میں انشاءاللہ جو ہے نا ایک پانچ کا اٹیچ دیں گے اور خیالی کچھ دو طرح سیل دیفنس کی ٹکنکس بتائیں گے ٹھیک ہے لو جی دوستو ہے بڑا زبردست کے سمدہ ایک گراؤنڈ ہے سارے گھر دے کول اتھا ہی ایسا آگئے ہیں اور بھائی نتے تو اکو ذرا دکھیں نے والا دوستو ایسا گراؤنڈ چیک کرو کہ ایسا خوبصورت کے سمدہ کرکٹ گراؤنڈ ہے بڑا زبردست اور اتنا اسا کوئی چھ مہینے یا سال پتہ نہیں تھی کہ سال تھی گیا اسے ایسا گراؤنڈ بک کرتے کرکٹ کھڑی ہے بڑا زبردست مزا آیا ہے اگلے ہفتے دے وے جی رہا ہے نا ایسا گراؤنڈ بک کرنے اور اتنا زبردست جی رہا ہے نا تو اکو پتہ لگ سے میرے بھائی ٹیلنٹ کافی سارے باولنگ دا بیٹنگ دا فیلڈنگ دا اور ایسا سارے ٹیلنٹ جی رہا ہے نا میں دیکھے ساں والا تصور بھائی دا ٹیلنٹ دے دیا جو ایسا جو ایسا جو انہا پریکٹس کی تھی ہے انہا دا آخر کیا ٹیلنٹ ہے فیل حال جی رہا ہے نا تصور بھائی وام اپ تھی دے پین کیوں جو انہا نے آکھے کہ اے ہون میں ایک دفعہ پہلے کھانا زیادہ کھاڑا ہوئے اور اندے باستے زرہ میں پہلے وام اپ تھی ون جا والد تو آپ کو ڈکھین دا ہے کافی عرصے تمہیں کو کھین دیا کہ تو آپ کو ڈکھے ساں کہ کی میں اساں پریکٹس کریں دے رہے گیا انہا نے آرمی ایچ بڑی سرویس کی تھی ہے بڑی زبردست قسم دے ایس ایس ڈی کمانڈو رہے گئیں تے ہون دے رہے دے دیا کہ انہا دے کول کیا کیا کرتا بین انہا نے بڑی بڑی قربانی ہے ڈیتین بڑے زبردست آپریشنز جے رہے بھی دہشت گردی دے خلاف پاکستان آرمی نے کیتے ہیں اندے ویج جناب انہا نے بڑی اچھی اپنی جے رہے مطلب انہا نے اندے ویج شرکت کیتی ہے اور کافی آپریشنز ہے چنہا نے پاکستان آرمی کو ریپریزنٹ کیتے جی تصور بے وام اپ ہو گئے ہیں جی میں وام اپ ہو گئے ہوں لیکن بہت سے بندہ چاہیے بندہ کیا کرنا ہے بندہ میں بتاتا ہوں سے بندہ سیل ڈیفینس کے لحاظ سے کوئی کالر پکڑ لیتا ہے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے فرانٹ سے پکڑ لیتا ہے یا کوئی پسٹل تان لیتا ہے تو اس کے خلاف کیا ہونا چاہیے کسی کے پاس خنجر ہے وہ مار رہے تو اس کے متبادل کیا کرنا ہے اس لحاظ سے بندہ دوسرا چاہیے تو بندہ سیل ڈیفینس کے لیے آئی یہاں پھر ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ گاڑی میں سٹک پڑی ہوئی ہے میں کیمرہ سیٹ کر دیتا ہوں بندہ میں ہی ہو جاتا ہوں لے آن سٹک میں نے کیا کرنا ہے گریبان پکڑنا ہے آپ کا اور آپ نے آگے سے کر کے دخان آنا تو میں لے آتا ہوں سٹک کو اور اس میں سے جو ہے ہم در کیمرہ سیٹ کرتے ہیں اور اس سے ویڈیو کرتے ہیں لو جی دوست و سن جرائے نا بندہ ہون جرائے نا بھائی ہے کاغن اور تصور بھائی چلیں اب آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ کیسے کیسے کرنا یہ نیا آدمی ہے کوئی ایک دو میٹ پہلے ملے ہمیں ہم تو اس کا نام تک نہیں جانتے لیکن بس بائی چانس خوڑا میں ٹیچ دوں گا مارشل آرٹس کا اور دیکھیں سیر علاقے میں ایسے ہوتا ہے بندہ یک دم جو ہے بندہ نے منصوبہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ نے پکڑنا ہے ہم آئیں گے اور ہم اس کے ساتھ لڑیں گے تو بندہ دونوں ہاتھوں کے اوپر سے پکڑ لیتا ہے ایسے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے کیسے بچنا ہے میں نے کیسے بچنا ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر سے بندہ پکڑ لیتا ہے مجھے کیا چاہیے یعنی نیچے بیٹھ کے یہ پوزیشن نمبر ایک نمبر دو آتے ہی مجھے ملتا ہے جب پھل لگا کے زور سے مجھے ملتا ہے منصوب ہے چار مندے اور آ رہے ہیں کٹھے ہو جائیں گے میرے ساتھ لڑائی کریں گے تو میں نے اسے چھڑوانا ہے کیسے چھڑوانا ہے چھا میں پھر ریپلائی کر رہا ہوں یہ میں نے اس کو کیا کیا ہے بال پکڑے یہ بال مضبوطی سے پکڑے چن جو ہے اس کے اوپر میں سب تھم دیا ہے اور یہ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گیا یہ دو ٹنگ نیکس ہیں یہ بندہ اگر مجھے دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ لیتا ہے زور سے گردن زور سے جتنا ہے اس کا زور ہے تو میرا کیا کام ہے یہ دائیں والا پاؤں پیچھے لیں چھا چھا ٹھیک ہے سمجھاری بات اگر یہ بندہ دونوں ہاتھوں سے مجھے ایسے پکڑ لیتا ہے ایسے زور سے پکڑ دا ہے میرا کام ہے یہ جوالہ چھا چھا یہ ادھر سے ہی ٹانگ مو پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نمبر چار یہ بندہ اگر مجھے ادھر سے پکڑتا ہے دونوں ہاتھوں سے میرا کام ہے پیچھے پاؤں ہٹانا ٹھیک ہے چھا چھا سمجھاری سے آرہی ہے آرہی ہے یہ تو ہم ویورز کمنٹ باکس سے سننا کہ سمجھونا کوئی ہے اگر کتے ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے بندے نے مجھے پکڑ لیا زبردستی پکڑ لیا زور سے پکڑ لیا میرا کام ہے تھوڑا آگے آنا تاکہ اس کا جو بیٹھے وہ آگے آئے یہ آگے آنا ہے چھا کیا ہوا بیک ماری چھوٹ کے ٹھیک ہے اور اس سے ہٹ کے جو ہے یہ بندہ میرے ساتھ شیکن کرتا ہے زور سے میرا ہاتھ دباتا ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ آ رہا ہے دبا رہا ہے زور سے میرا کیا کام ہے کیا کرنا میرا کام ہے تو یہ کار دے ٹھیک ہے سمجھاری بات آگے سمجھ یہ شیکن کرتا ہے ایسے ایسے میرے ساتھ شیکن کرتا ہے یہ زور لگا رہا دبا رہا میرا کام ہے یہ کار دیں ٹھیک ہے صحیح صحیح کوئی اور آپ میرے اوپر سوال کریں آج آپ اجنبی لڑکے ہیں آپ کے ساتھ میرا طارف لی کوئی سوال کریں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں بائی سے یہ سوال کروں تو اس کا شاہ صاحب یہ جواب دیں گے میرے ذہن میں سے یہ ہے کہ ایس ایس ای جی کمانڈو پرناہ آسانی ہے ٹھیک ہے سو میں سے شاید ایک ہی بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنی محنت کی ہے اور اس کے لئے کیا کیا چیزیں میں انہیس ہن ترانو میں فوج میں تنات ہوا تھا انہیس ہن ترانو میں اور او سی اٹھ کے جو ہے نا ابھی دوہزار دو جا رہا ہے میرے انہتیس سال سروس بان رہی ہے دوہزار بائیس جا رہا ہے دوہزار بائیس جا رہا ہے میں نے تری سال موکری کی ہے انہتیس سال میری سروس بان رہی ہے ٹھیک ہے بہت کو شکا ہے بس یہ دیکھیں یاد رکھنا میری بات جیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی اپنے آپ اوپر پریشانی اور سوار نہ کرو جب پریشانی سوار کرو گے چھوٹے موٹے دنیاوی معاملات سوار کرو گے دماغ پر گردوں پر اثر ہوتا ہے ٹنشنیں بڑھ جاتی ہیں بندہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے لرز جاتا ہے نیندر رسارب ہو جاتی ہیں تو ہمارے اوپر جتنا ہیں مرضی اللہ نہ کرے ٹاف ٹائم آیا ہے ہم نے بہتخشی بہت سی گزار دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شہد کی سکتہ رضا ہو ٹھیک ہے تو آپ کوئی میرے اوپر سوال ابھی ایک بندہ ہے اس نے پسٹل تانا ہوا ایسے ٹھیک ہے آپ انگلی آگے کریں اس نے ہنڈزپ کر دیا کیا کیا ہنڈزپ میں یہ کھڑا ہوں میں گھر سے مقصد ہے کہیں جا رہا ہوں رستے میں بندے میں میری مجھ سے پیسے لینے کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بندے نے مجھے ہنڈزپ کے چھو کیا ہوا میں گے ادھر سے ادھر سے پسٹل چھین لیا میں اور یہ کھار دیا نمبر ایک چیز نمبر دو چیز بندے نے مجھے ہنڈزپ کیا ہے میں یہ کھڑا ہوں اس نے کھڑا ہوں یہ میں سامنے کھڑا ہوں اس نے کھڑا rep پیچھے پھیر جا میں یہ جو سٹیک ماری ہے پسٹل ہوا میں گیا ہے کیونکہ بھاری پسٹل ہوتا ہے اور پسٹل کی جو بیس نیچے والی تھا میں نا اس کو میں نے پوچھتی ہے ٹیکنیکل بندے ہیں تو پسٹل ہوا میں چلا گیا تو میں نے پھر کے آگیا کیوں ہی آپ کو یہ کیا اور ساتھ ہی یہ کیا مقصد عباد کرنے کا یہ مارشل آرٹس بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز آپ کے پاس ڈنڈا ہے چھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈنڈا ہے روز نہیں ہو کیا ہوا آپ نے اوپر سے میرے سر میں ڈنڈا مارے دوبارہ مارے یہ کیا ڈنڈا تو پیچھے رہ گیا ڈنڈے کی طاقت ختم ہو گئے میں نے آپ کو ایسے کر دی ڈنڈا ہاں سے چھین لیا مقصد ہے بات کرنے کا کہ اگر مجھے آپ ڈنڈا مارتے ہی تکھڑے ہو کے مارے مجھے ڈنڈا مارے تو میں کھڑا رہتا تو سیدھا میرے سر میں آنا ہاں ہر چیز کے توڑ ہے ہر چیز کے دیفنس الحمدللہ ہم نے سرس کی ہے بہت اچھی نوپری کی ہے اور گود میں نہیں بیٹھتے کی اور آج بھی آمو یعنی جو سیلی جس سیلی کو میں نے بشخاص کیا حوج میں رہتا ہوں اس سے چار ہی سے زیادہ ہم لوگ سیلی لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جو ہائیپر فید کا لینڈ ہے ان کے ساتھ گنمنٹ چلتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھرٹ معاملات ہوتے ہیں کچھ شوقیہ رکھتے ہیں کچھ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھرٹ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ایک آدھ ہمارا معاقض ہے اشارتہ رو کہ ہم باز سکون سوئے باز سکون ہیں اور ہماری دنیاوی معاملات ہیں ان میں کو بھی شکل نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو میں سر ابھی مارشل آٹ کا ٹرچ دے رہا ہوں ہاں حالی تو یہ بندہ نیا ہے اس کو نہیں پتتا تھا ہاں ہاں اس نے ہماری بڑی ہلپ کاری بلکل جی بلکل آپ کا نام کیا ہے آسیم چلیں جی بہت شکریہ بڑا اچھا لگا آپ سے ملکے شکریہ آسیم بھائی بہت شکریہ آسیم بھائی بہت شکریہ آسیم بھائی بہت شکریہ آسیم بھائی بہت شکریہ جی تصور بھائی آپ کیا کرنے لگے ہیں بتائیں آپ نے ڈریس بھی چینج کر لیا یہ ابھی جو ہے نا میں مارشل آٹ کا ٹرچ دے رہا ہوں کہ میں اتنے ایک مہارت رکھتا ہوں ٹھیک ہے ایج بھی میری دیکھ لے سیرس بھی کی ہے انتیس سال اور اسے آٹ کے جو ہے نا انشاءاللہ میں ٹرچ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے یہ میری ٹھیک جو ہے یہ آٹھ پوٹ پہ جاتی ہے اور یہ جو میں سویںگ لیتا ہوں یہ جو ٹھیک کی سویسٹ یعنی موینگ ہے تھسٹ ہے جیس کو کہتے ہیں یہ پوش جیس کو کہتے ہیں یہ تقریبانو میرے خیال مطابق اسی نوے کلو کی پوش ہے ٹھیک ہے اور اسے آٹ کے یہ ایک جو ہے یہ جبڑے پہ استعمال ہوتی ہے وینڈ پہ پہ استعمال ہوتی ہے چیسٹ جو وی فریڈ بنتا ہے اس پہ استعمال ہوتی ہے اور ڈراب کے بیچ میں میں استعمال کروں گا جو سیدھی سر کو کاٹتے ہوئے موہ کو کاٹتے ہوئے چیسٹ کو کاٹتے ہوئے نیچے آتی ہے ٹھیک ہے پانچ جو ہے میرا وہ انشاءاللہ آج بھی ایک سو دس پندرہ کیجی اس کی جو ہے نسٹیک ہے اور یہ میں تھوڑا ٹیچ دے رہا ہوں اور انشاءاللہ مزائے چلیں جی تکھائیں جی یہ یا میں یعنی کھڑا ہوں یہ تھنڈا جیسا میں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یک تم کوئی اللہ نہ کرے اللہ مات کرے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا پرابلم ہو گیا ٹھیک ہے لڑائی ہو گی چھوٹی سی بات پہ تو کیا کرنے میرا لیے بسو جو بہترین محکم ملتا ہے زبارداش keys بہترین ہو گیا یہ تو آپ نے بڑی انفرمیٹیو آج کی ویڈیو بنوا دیا ہماری لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے دوستو آج دی ویڈیو تو ساں ڈٹھی ہے تو آپ کو یقیناً مزا آیا ہے اسے اور بڑی انفرمیٹیو ہے ضروری نہیں کہ بندے نے لڑائی باستے کو استعمال کرنے اپنی سیفٹی ضروری اللہ نہ کرے کوئی اچھی نیمی گال تھی ون دیئے کتہ ہی بندے کو پتا ہونا چاہی دے میں میں اپنی سیفٹی کی میں کرنی ہے تصور بھائی شکریہ آپ کا آپ نے آج جو ہمارے ویورس کو بڑی انفرمیٹیو بنوا کے دیئے دوستو ایالا ویلوگ اتھا ہی انڈ کرنے کیوں جو تو آپ کو پتا ہے پانچ دا ٹائم تھینا پہ اور اجنڈی کو ایڈٹ کرنے تھا ہم نے الوالی کو اپلوڈ کرنے اور میں اجنٹ ہی ہسپیٹل بھی نہیں گیا چاچو دے کول تہون میں ہسپیٹل بھی ونجھنے اے ویلوگ ہی تھا ہی انڈ کرنے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے سو وسیب دے لوکان دا خیال رکھے سو اللہ حافظ